ہلو ایٹس می لانگ ٹائم نو سی لوگ ان کے گھر کے سہن میں ہی تھی اور لوگ اعتراف میں تھے گریہ کر رہے تھے مطلب ایک سوگوار محول تھا کافی مریشانی تھی گئی میں آفیسلی ہوتا ہے ایسا اب اسی وقت پہ جب سارے لوگ بہار سہت میں تھے اور دعائیں بڑھے تھے اور سب کچھ کر رہے تھے مجھے رات کا وقت تھا اور اتنی اللہ آپ کو پتہ ہے رات میں پھر ارینجمنٹس وغیرہ پھر ایک علاقہ ہوتا ہے مسئلہ تو کچھن میں ایک سرونٹ تھی اور وہ کچھ کر رہی تھی چائے بنا رہی تھی یا پتہ نہیں کیا کر رہی تھی جو اسی کچھن کے بیک ڈور جو تھا وہ ایک گیلری پہ کھلتا تھا جو کہ بند تھی ایڈری اس کی اور کہیں سے نہیں تھی بس کچھن کے ساتھ ایک اٹیچڈ گیلری سے تھی تو چائے بناتے ہوئے یا سمسنگ بناتے ہوئے ایک دم سے کسی نے اس دروازے کو زور سے نک کیا اور جب وہ اس دروازے کے قریب گئی تو سر رونے کی آوازیں ہیں اب وہ حیران کہ اس دروازے یہ تو دروازہ لوک ہے بند ہے اور اندر بہار کون ہے دوبارہ لوک کی آواز جب آئی تو اس نے حمد کر کے کھولی دروازہ کو کھولا تو دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا اب یہ بند کر کے یہ کہتی ہے کہ ان کی ایک آنٹی کیچن کے پاس تھی تو وہ وہاں گئی تو آنٹی سے انہی نے بات کی تو آنٹی نے بھی پوچھا کہ مجھے اس طرح کی آواز آئی تھی نوکنگ کی رونے کی تو انہوں نے بتایا کہ میں نے دروازہ کھولا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا تو وہ دونوں پھر اس بات سے خوف زدہ ہو کے وہاں سے باہر نکل آئیں اور سہن میں سب کے ساتھ جمع ہو گئی تو تینکیو وری مچ پر شیئرنگ دیٹ سٹوری اور بات یہی ہے کہ اب کون تھا کیا تھا وہ تو ایک سپریٹ چیز ہے لیکن کبھی ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں اور اس میں کوئی ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں کوئی ہو سکتا ہے گھر کا محول دیکھ کے مزر رہا ہو اس کو بھی افسوس ہوا بھارا اینی آو آگے بات کرتے ہیں اور یاسیس صاحب کی بات کرتے ہیں جو گلشن کے راکے میں کیے اپارٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ مغرب کا ٹائم تھا یہ تیرہ سال کی تھے اور واپس آ رہے تھے اندھیرہ ہو رہا تھا تو ایسی جب آبارٹمنٹ میں انٹر ہو رہے تھے تو بلکل اوپر والا فس زینے والا کا کھڑکی کھلی بھی تھی اور وہاں کوئی آنٹی تھی انہیں نے ان کو بولا کہ پانی جو ہے وہ ختم ہوا ہے تو پانی کی سامنے موٹر ہے اس کو چلا دے جائے اب یہ چل پڑے جہاں یہ موٹر تھی بیسکلی وہ کیا تھا کہ ایک کمرہ سا بناوا تھا نیچے ٹینک کا ڈھکن یا ٹینک کے اوپننگ تھی اور اس کی سامنے جو دیوار تھی اس پہ سوچ بورڈ لگاوا تھا دونوں طرف دیواریں تھی اور بس ایک روم تھا جس میں سامنے انٹر ہوتے ہی سامنے سوچز تھی اور نیچے ٹینک کے اوپننگ تھی جو کہ اوپیسلی ایک اپارٹمنٹ فلیٹ کا ٹینک تھا تیس فوٹ یہ مطلب ایس طرح بڑا تھا تو یہ کہتے ہیں کہ جی بغیر سوچیں دروازہ کھولا اور اندھیرہ تھا اس روم کے اندر تو یہ آگے بڑے سوچ کو ہاتھ لگانے کے لیے تو نیچے ٹینک جو تھا کھلا وہ تھا انہوں نے ہاتھ جب بڑھایا تو ان کو کرنٹ لگا اور بہت زور سے سوچ سے جھٹکا لگا تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے گرنا چاہیے تھا ٹینک کے اندر پانی کے اندر جو کہ گہرا بھی تھا اور پتہ نہیں گرتے تو کیا ہوتا اب جب کرنٹ لگنے کے بعد ان کو جھٹکا لگا تو ان کے کہتے ہیں کہ دیواروں میں سے ایسا محسوس ہوا کہ ہاتھ دو دو نکلے اور ان کو پہلے اس جگہ سے چھڑایا یعنی کرنٹ جو لگ رہا تھا اور ان کو اس قبلے سے باہر دھکیل دیا یہ کہتے ہیں کہ لوجیکلی سپیکنگ تو یہ اندر اس روم میں نیچے جانا گرنا چاہیے تھا یہ نہیں گرے اور باہر نکلا تو ان کو بیسیکلی دو لوگوں نے بچایا جو کہ ان کو نظر نہیں آئے کہاں سے آئے تھی اور کیا تھی تو تھانکیو وری مچ فور شیرنگ دیٹ سٹوی اور یہ ایک اتفاق بھی ہے اور چلیں اچھی بات بھی ہے کہ اس طرح کی بھی کوئی بات آئی اور کیونکہ ہمارے یہ بلیف ہے کہ یہ نیگٹیف پوزیٹیف دونوں ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ جس طرح انسان ہوتے ہیں وہ ایسی ہوتے ہیں ایسا صلی اللہ نہیں ہے کہ سارے ہی مطلب سب کے سب نیگٹیف ہوتے ہیں تو ایک اس البرٹ یا اس سٹوری سے پتا چلتا ہے آپ کو کہ ایسا ہی ہے کہ بوت سائیڈز پہ ہوتے ہیں تو اینی ہاؤ آگے بات کہتے ہیں اور عطا الرحمان صاحب جو لو اردیر سے تعلق رکھتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ گاؤں میں رہتے ہیں جس کا نام میں تھوڑا پڑھ کے خبار البتاتوں ہمارے میں بہرحال لو اردیر سے ان کا تعلق ہے وہاں ان کا جو گاؤں ہیں دیہات ہے وہ کافی سنسان ہے اور کافی ویرانہ ہے اس علاقے میں تو دوہزار سترہ کی بات ہے سردیوں کی تو سی این جی کا ویسی ہی ایشو رہتا تھا اور ہے آج تک ہے تو سی این جی ڈلوانے جب بھی کوئی جاتا تھا تو مارکٹ یعنی دور جانا پڑتا تھا تو آقی لے کسی کو نہیں بھیجا جاتا تھا دو تین گاڑیاں ہمیشہ ساتھ جاتی تاکہ اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو کچھ ہو اور وہ جو پمپ تھا فاصلے پہ وہ در ہمیشہ رش لگاوا ہوتا تھا اور ٹائم ہمیشہ لگتا تھا اب یہ جس سوزوکی والے کے ساتھ یہ گئے تھے تو اس کی باری پہلے آگئی وہ تھوڑا آگے لگ گیا لیکن اس نے ان کا ویٹ نہیں گیا اس نے بولا کہ مجھے جلدی ہے مرجنسی ہے کچھ کام ہے اور وہ نکل پڑا اب رستے میں ایک جگہ آتی ہے جس کا نام خدق ضئی ہے شاید بہرحال اس جگہ کی یہ بتاتے ہیں کہ اس جگہ پہ ایک بہت بڑا قبرستان ہے جو کہ روڈ کے بالکل ساتھ لگاوا ہے اب بہرحال ان کی جب باری آئی تھوڑے ٹائم کے بعد اس وقت تک تو اس سوزوکی والا جا چکا تھا اب جب یہ نکلے واپسی کے رستے میں ہمت کرتے ہیں اپنے نکلے تو اس روڈ سے گزرے جب اس روڈ سے گزرے تو نہیں نے دیکھا کہ وہ سوزوکی وہیں کھڑی بھی ہے قبرستان کے بھار اور دونوں جو بندے سوار تھے اس میں وہ روڈ پہ ہی پڑے ہوئے ہیں اور لگ رہے ہی بے ہوش ہیں اب ان کو اٹھا کے گاڑی اپنے ڈالا اور ان کے ایک دوست نے سوزوکی جلائی انہوں نے اپنی گاڑی جلائی کر کر آکے گاؤں لے آئے گاؤں لے آگے ان کو ہوش بھی جب یہ آئے تو ان سے پوچھنے کی کوشش کی تو ان کو بہت سخت بخار تیز بخارتا ہے ان کو اس سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا تو بہرحال اس چیز کو ایک میں چھوڑ دیا گیا اور ایک دو دن کے بعد پھر ان کو پکڑ کیے جب اپروچ کیا گیا تو کہتے ہیں کہ رات کے ہم سندہرے میں جب جا رہے تھے واپس تم لوگوں کو چھوڑ کیے تو تیز گانی لگائے ہوئے تھے ہم نے اپنی سوزوکی میں اور جا رہے تھے پکاتے ہوئے تو جب اس جگہ پہ پہنچے جائیں یہ روڈ کے برابر میں قبرستان ہے تو وہاں پہنچ کے یہ کہتے ہیں کہ روڈ پہ ایک دم سے ایک روشنی سے پھیل گئی اور اس روشنی میں بہت سارے لوگ جو ہیں چہل قدمی کرتے ہوئے لگے اور اتنے تھے کہ روڈ پہ گزر نہیں سکتے تو ان کو رکنا پڑ گیا اب جب یہ رکے اور اس حالت کو دیکھ کے تھوڑا سا ڈر بھی جو لگا گی یہ ہو کے آ رہا ہے مہار ساتھ تو انہیں نے گانے مانے جب بند کیے اور گاڑیوں سے باہر نکلے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا چلا ہوا کیا ہم روڈ پہ بے ہوش ہو کے گرے کیسے تو یہ سننے کے بعد ان لوگوں نے پھر یہ رستہ دن میں بھی استعمال کرنا چھوڑ دیا تینکیو وری مچ فور شیرنگ دیٹ سٹوری اگلی سٹوری آ رہی ہے ہمارے دوست کی انڈیا سے اور یہ کہتے ہیں یہ ایک اپنے بردر ان لوگ کی سٹوری سنانا چاہتے ہیں کرشن نام ہے ان کا اور وہ ایک سیول انجینئر ہیں اور دوہزار سولم ایسا ہوا کی ایک پروجیکت کے لیے بھوپال گئے تھے اب یہ کہتے ہیں اس پروجیکت کے لیے بہتر ٹھوڑا ٹائم تھا وہاں تو ایک گیسٹ ہاؤس بک ہو گیا جہاں سارے بندے لڑکے ساتھ میں رہنا شروع ہو گیا اب جو وہاں کا جو اونر تھا اس گیس ہاؤس کا یا مینجر کہہ لیں اس نے کہا کہ اوپر ایک فلور ہے پہ اوپر والے فلور پہ ایک کمرہ ہے جس کو آپ میں چھیڑنا نہیں ہے اور وہ لوک ہے ویسے بھی اس کے علاوہ آپ گیسٹ ہاؤس آپ کے لیے اوپن ہے جو مرضی کریں کہتے ہیں کہ شروع میں تو کچھ خاص نہیں ہوا پھر اس کے بعد کچھ دن گزرتے گئے تو کچھ عجیب چیزیں ہونے لگیں کہ پانی میں مٹی آنے شروع ہو گئی انطلب مڈی وارٹر آنے لگ گیا اور بجلی ایک دم سے بند ہویا آتی تھی جبکہ پورے علاقے میں آ رہی ہوتی تھی اور پھر جا کے چیک کرتے تھے تو اس طرح کی چیزیں عجیب چھوٹی موٹی عجیب ہوتی رہتی تھی چیز اب یہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب تھے ان کے ساتھ مسلمان تھے اور وہ کافی spiritual تھے جو جو ان کے brother in law ہیں کرشن شرما تو وہ کہتا ہے کہ وہ جو لڑکا تھا مسلم وہ کہتا ہے ان کو کہ شرما جی آپ دروازے کے سامنے مت سوئیے گا تو اس نے پوچھا کہ مطلب ایسی کیا بات ہے تو کہتے ہیں وہ جو آنے جانے میں کسی کو تکلیف ہوتی ہے رات میں جب آپ وہاں سو رہے ہوتے بارال یہ سن کے ان کو کچھ اور لگا اور جس طرح کی یہ وہاں حرکتیں ہو رہی تھی تو یہ اس گیسٹ ہاؤس کو چھوڑ کر ایک قریب ہی ایک ہوتل اپارٹمنٹ کہلیں یا کچھ ایسی چیز میں یہ شفٹ ہو گئے جو کہ opposite side of the road تھا تھوڑے سے فاصلے پر اب یہ کہتے ہیں کہ وہاں رہتے ہوئے انہوں نے نوٹ کیا گیلری میں رات وات میں جاتے تھے کہ وہ جو لاکٹ کامرا تھا وہاں لائٹیں فلکر ہوتی تھی اور اسی طرح کچھ عجیب حرکتیں لائٹس آن آف یا کچھ موومنٹ سین در نظر آتی تھی رات میں تو انہوں نے پوچھا اس جس ہوتل میں اب یہ رہ رہے تھے کہ اس آدمی سے کہ یہ گیسٹ ہاؤس کے بارے میں آپ کو جانتے ہیں تو وہ گیسٹ ہاؤس دیکھتے ہی وہ ہوتل اونر مطلب وہ مینجر کہتا ہے کہ جی اس ہوتل یا جو گیسٹ ہاؤس تھا اس کا اونر جو تھا اس کی ایک بیٹی تھی اس نے والی بن اوپر والے کمرے میں خدوشی کر لی تھی suicide کر لی تھی for some reason اور اس کے بعد سے جب سے وہ لڑکی مری تو یہ جو گیسٹ ہاؤس ہے اس میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو thank you very much for sharing that story اور آگے بات کرتے ہیں حارس میاں کی حارس میاں کہتے ہیں کہ پچھلے سال جینوری کے انڈ میں سردیوں میں یہ exam کے لیے جارے تھے اور exam کا ساڑھے چھے سے نو وجہ رات میں تھا یہ اکرا یونیورسٹی کی بات کر رہی ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈے سکولر ہیں اور بھارال وہ جو بھی جس کونٹیکس میں یہ بات ہے لیکن آگے بات کرتے ہیں تو یہ paper دینے کے لیے پہلے جمع ہوئے گروپ ہوگا اور سب کچھ بیٹھے ہی paper دینے گئے اس کے بعد پھر post paper جو discussion ہوتی ہے سب بیٹھتے ہیں باتجیت کرتے ہیں تو cafe پہ جا کے یہ سب بیٹھ گئے اب وہاں پہ بیٹھنے کے بعد ان کو toilet جانا تھا واشنوم جانا تھا تو یہ اٹھ کے جو ground floor کا واشنوم تھا وہاں چلے گئے اب یہ کہتے ہیں اس واشنوم کے entry میں دو basically entry exit points ہیں تو یہ وہاں گئے تو وہاں ویسی کوئی نہیں تھا ویسی رات کے نو جے کا ٹائم تھا اور تھوڑا ویسی سنناٹہ چلنا تو ایک لڑکا تھا ہاتھ بات دھو رہا تھا اور وہی صفائی والا ایک تھا تو کلیننگ کرنا تھا یہ اپنے کاربائی کر کے یہ اپنی کاربائی کاربائی کر کے بھارے جب نکلے دوبارہ ہاتھ بات دھونے تو وہاں وہ بھی نہیں تھے اور ایک الگی سنناٹہ تھا اب جس entry point سے exit point سے یہ آئے تھے وہ اس کی جگہ دوسرے والے سے ہی نکلے جو پتلی سے گلی میں نکلتا ہے اس کے بعد گھوم کے اسی کیفے کی جانب جہاں پی ہے ان کے دوز بیٹھے ہوئے تھے وہاں نکلتا تھا اب یہ جب وہاں اس طرف نکلے تو تھوڑا سا آگے چلے تو سنناٹہ تھا تو فیل ہو رہا تھا لیکن ایک دم سے انہیں نے نوٹس کیا کہ سامنے ان کے کوئی کھڑا ہے اور ایک خاتون جنہیں سفید ساڑی ان کا موہ عجیب لال سا ہو رہا تھا اور موہ اس کا کھلا ہوا تھا ان کی طرف دیکھتی بھی مطلب نظر آئی اب یہ تھوڑے سے ہینگ ہو گئے یہ سوچتے ہوئے کہ یہ کہاں سے آئی اور اس کو دیکھنے لگے تو وہ ان کو اسی ایکسپریشنلس شکل کے ساتھ دیکھتی رہی اور دیکھتے دیکھتے ان کے آنکھوں کے سامنے غائب ہو گئی اس یہ پورا ایمیج دیکھنے کے بعد یہ واپس پلٹے اور واپس واشروپ میں گز گئی جہاں جینیٹر جو تھا سوائی والا جو تھا وہ اپنا کام کر رہا تھا تو جب وہ ان کی شکل دیکھتی پوچھتا ہے ان سے کی کیا ہوا تو جس پہ انہیں نے ہاتھ بات ہلا کے بولا کچھ نہیں کچھ نہیں کر کے اور سوچتے ہوئے کہ شاید میرا وہم ہے یہ باہر نکلے اور واپس کیفے جا کے دوستوں میں بیٹھ گئے اب یہ کہتے ہیں اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا آرام سے دوستوں کے ساتھ بیٹھے پارکنگ میں نکلے جو کہ بقول ان کے اندھیرے میں رات میں بڑی خطرناک لگتی ہے اس کے باوجود کچھ بھی نہیں ہوا وہاں بائیک پکڑی فلیڈ گئے کھانا 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 کھایا سب کچھ کیا کر آکے سارا کچھ ہو کے ہوا آکے اپنے کمرے میں چلے گئے جہاں رات میں ان کی کسی دوست کی کولہ گئی اور یہ اس سے بات کرنے لگے جہاں ان کو محسوس ہوا کہ شاید سگنل کمارے تو یہ بیلکنی کی طرف گیلری کی طرف اپنے چل پڑے اب یہ بیلکنی میں جا کے گیلری میں اپنی کھڑے ہو گیا اور اپنی دوست سے بات کر رہے تھے تو ان کو احساس ہوا کہ سامنے جو ان کی بیلڈنگ تھی اس کی چھت پہ کوئی کھڑا ہوا ہے جب انہوں نے غور سے اس کو دیکھا تو وہ وہی عورت تھی جو کہ ان کو یونیورسٹی میں نظر آئی تھی اور وہ ان کو گھور رہی تھی یہ ڈر کے مارے واپس اندر کی طرف بھاگے اور سیدھا اپنے بڑے بھائی بھائی کے کمانے میں کس گئے اور رات وہیں گزارے اب یہ کہتے ہیں کہ وہ تو رات جیسے جیسے گزر گئی لیکن اس کے بعد دوبارہ کبھی ایسا ماجرہ نہیں ہوا اور لیکن آج بھی یہ اپنی گیلری میں کمنے کی جانے سے ڈرتے ہیں تو تینکیو بری مچ فور شیئرنگ دار سٹوری اگر سٹوری آ رہی ہے سندر صاحب جو کہ بتاتی ہیں کہ دو ہزار سولہ میں یہ کاراچی آئیں اپنی بڑی بہن کی شادی کے لیے اب ٹپیکل محول تھا گھر کا مطلب تھوڑا سا شور شرابہ کھانا پینہ پارٹیز پارٹیز دوست بیٹھے ہیں گھر والے بیٹھے ہیں پرانی پرانی باتیں ہو نیازی مزاق اور آئیں سو ان سو فورٹ اب اسی دورانی میں ایک تذکرہ چھڑا سارے بھائی بہنوں میں کہ یہ میں خیال ہے تین بہنیں بھائی ہیں if i'm not wrong تو اس میں یہ چھڑا کے گلچن میں ایک زمانے میں یہ رہا کرتے تھے ایک اپارٹمنٹ میں نائنٹیز کی بات ہے تو اس وقت کی سوڑی سی پیرنورمل چیزیں جو ویرڈ چیزیں لوگوں نے اس اپارٹمنٹ میں دیکھی اس بارے میں بات ہو رہی تھی تو انہوں نے جو یہ اس وقت چھ سال کی ہوئی یاد ان کو ایک تصویر ہے سٹوریز تو کچھ یاد نہیں تھے لیکن ایمیج ان کے ذہن میں آیا کہ ان کے کچن کا جو کاؤنٹر ہے اس پہ ایک انہی کے عمر جتنا بچہ بیٹھا ہے ٹانگیں ویسے ایسے کر کے ہلا رہا ہے اور ان کی طرف دیکھ رہا ہے اس کی ڈسکرپشن یہ تھی کہ وہ پورا جو تھا وہ گری کلر کا بچہ تھا اور اس کا سر جو تھا ایسا تھا جیسا سوجا وہ ہو بڑا تھا انیوزیلی آنکھیں اس کی بلکل اندر جس طرح نہیں ہوتی کئی راتیں جاگنے بعد آنکھیں بلکل اندر ہوئی بھی ہوتی ہیں نصیب بھی ہوتی ہیں اور کالے ہلکے گہرے گہرے پڑے اتحاق ہو گئے وہ بیٹھا بات کو دیکھ رہا ہے اب یہ جب ان یہ تذکرہ کیا تو اس کے بعد ایک تھوڑی سی خموشی چھا گئی اور ایک بھی ان کو پتا چلنے لگا کہ بھائی یا تو ان کے ذہن تو یہ مجھے لیکن یا تو بڑی بڑی کہانیاں ہیں اس فلیٹ کے معنی میں اور پورے گھر کے اندر اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس وقت پورے ان کے گھر میں نے بتایا کہ کسی نے اس کو دیکھا نہیں تھا لیکن کبھی بھاگنے کی آوازیں آتی تھیں شور شرابے کی چیزیں کی دروازے ہلنے کی اور اس طرح کی آوازیں تو عام تھیں اس گھر میں اور یہ واحد تھی اس چیز کو یا اس شخص کو دیکھا تھا جو کہ یہ کر رہا تھا اب یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک میموریز کا ایک سلسلہ شروع ہوا جس میں ہر کسی نے اپنی تھوڑی بہت چیزیں بھی سے مت آئیں اب یہ کہتی ہیں کہ جیسے کہ اس زمانے میں دو سال کی جب ان کے بھائی تھے جب یہ چھ سال کی تھی یا الگ بر ایج گروپ ہوئی تھا تو دو سال کی جب ان کے بھائی تھے تو اسی اپارٹمنٹ میں وہ اپنے والدین کی کمنے کے دروازے مطلب کونے میں ایک کسی سے باتیں کرنے کھڑے ہو جاتے تھے جیسے کہ کوئی ان سے بات کر رہا ہے کھیل رہا ہے بات کر رہا ہے اب حیرت یہ ہوتی تھی کہ بھائی اتنا چھوٹا اچھا ہے سمجھ بھی نہیں اٹنشن اس کی گراب کر کے کونے کی طرف اس کو اٹھکایا ہوتا تھا اور وہ وہیں لگا ہوتا تھا تو وہ بچے کو اٹنشن کسی نے گراب کی ہوئی ہوتی تھی وہ باتیں کر رہا ہوتا تھا کونے میں سمجھ نہیں سکتے تھے بچے بچے بچہ تھا بولتا نہیں تھا اپنی زبان جو بچوں کی ہوتی اس میں کچھ بات کرتا تھا سمجھ میں نہیں آتی تھی اب جیسے ایسے تھوڑا تھوڑا بڑا ہوتا گیا تو اس کی ایک سائیکل تھی اس میں بیٹھ کے اس کو گاڑی وہ دکھات چلاتا تھا اب وہ ایسی غصہ ایک دن کر رہا تھا اس سائیکل کو دیکھ کے جیسے کہ کچھ پہ بیٹھا میں اس کو اشارے اور ہاتھ بات کر رہا ہے کہ اتھو اس پہ سے مجھے بیٹھ رہا ہے جبکہ سائیکل خالی تھی اس کوئی بھی نہیں تھا یہ ایک عام انسیڈنس اس جگہ پہ ہوتے تھے اور پھر اس کے بعد یہ بتاتی ہے کہ ایک رات ان کو یاد ہے کہ سارے گھر والے اٹھ گئے تھے رات میں اندھیرہ تھا اس سخت تو ایک آواز کی ویسے اٹھے تھے جب اٹھے تو ایسا لگا کہ آواز جو تھی وہ بسیلی ہر دروازے کا جو ہینڈل ہوتا ہے وہ پورے گھر میں ہل رہے تھے اور تیزی سے ہل رہے تھے گھر والوں نے کہا کچھ نہیں ہے تم لوگ سو جاؤ لیکن اس وقت تو ان میں سمجھ میں نہیں ہے لیکن بعد میں ان کو اندازہ ہوا کہ یہ جو آواز تھی یہ کسی نیچرل وجہ سے نہیں ہو سکتی کہ سارے گھر کے ہینڈلز دروازوں کے خود سے لیں اب ان کے فادر جو تھے وہ اکثر دوبائی جایا کرتے تھے اور جب وہ نہیں ہوتے تھے گھر پہ تو ان کے مامو کبھی بھی آکے رکھ جائے کرتے تھے گھر پہ یہ اگر بھائی سب لوگ ڈر رہے ہیں تو وہاں اب یہ کہتے ہیں کہ ان کے مامو یہ کہتے تھے کہ جب بھی یہ سلیٹ میں رکھتے تھے تو رات میں بہت وزن ان کو اپنے اوپر فیل ہوتا تھا کیونکہ ان کو الٹا لیٹھنے کی عادت تھی تو ان کے اوپر ایک ویٹ آیا تھا تھا اور سانس لینا مشکل ہو جاتی تھی انہی وجہات کی ویسے انہی نے وہاں رات رکھنا چھوڑ دیا تھا کیونکہ سو نہیں پاتے تھے سانس بند ہونے لگتی تھی اس وزن کی ویسے جس کا کوئی صدباب نہیں تھا اب آگے یہ بتاتے ہیں کہ یہ ان کے والد صاحب جب بھی تو بھائی جاتے تھے تو بچے سیف فیل نہیں کرتے تھے تو سب لوگ اپنی والدہ کے ساتھ کمرے میں سوتے تھے اور اسی بات پر ایک لڑائی ہوتی تھی کہ کون جو ہے وہ سب سے دور مطلب یعنی دروازے کی طرف سوئے گا اور وجہ اس کی یہ تھی کہ بیٹروم کے دروازے کے بھارے جو لائٹ وائٹ جلی ہوتی تو اس سے ایک سایہ بنتا تھا پیروں ہوں گا جیسے کوئی کھڑا ہے اور اس کے پیر جو ہے لائٹ سے سائٹ پہ جس طرح نیک دیوار پہ کسی چیز پہ سایا بنتا ہے تو وہ باقاعدہ رات میں نظر آیا کرتا تھا جبکہ گھر میں کوئی نہیں ہوتا تھا اب ایک ان کو اور چیز یاد ہے کہ ایک قرآن ٹیچر ہوتی تھی اپارٹمنٹ میں اس میں تو ساری بلڈنگ کی لڑکیاں ان بڑی بھی کے پاس جائے کرتی تھی اور اس سے پارے بزارہ پڑھتی ہی اور سب کچھ کرتی تھی تو ایک دن اسی طرح دس لڑکیاں وہ گئیں اس میں ہر ایج گروپ کی تھی ان کی سب سے بڑی بین دس سال کی تھی ایچھے سال کی ان سوان تو وہ جب گئیں تو انہوں نے بتایا کہ بھائی برابر میں جو بالکل اپارٹمنٹ ہے وہ یہ خرید چکی ہے اور اس کا مقصد بھی ہے تو آپ بچے سارے وہاں چلے جائیں وہاں بیٹھیں اور انتظار کریں جب یہ آئیں گی تو وہاں پہ ایس سچ کوئی فرنیجر تھا نہیں بس زمین پہ بیٹھنے کا سیٹ اپ تھا سارے لوگ وہاں بیٹھ گئے اور اپنی پڑھائی شروع کر دی اب مغرب کے بعد یہ اس طرح کا ٹائٹ تھا ان کو اندازہ نہیں ہوا کہ لائٹ وغیرہ اس طرح کی چیزوں کا کیا کریں تو دو بڑی لڑکیاں تھی جو ان کی ایسے بڑی بہن ان کے دوست دس بارہ سال کی تو وہ اٹھ کے انہوں نے کچن کی طرف نظر پڑی تو وہاں ممبتی اور مچس یعنی کیانڈلز اور مچس رکھی بھی تھی تو وہ اٹھا کے لیا کہ انہوں نے جلا دی اطراف میں رکھی ہے کہ بھائی تھوڑی روشنی ہو اور جو بچے سپارے پڑھنے ہیں ان کے لئے بھی روشنی ہو اب یہ کہتے ہیں وہ جلا کے رکھے جب مچس پھیکی تو مچسیں جو پھیکیں دو چار جتنی بھی سیدھی کھڑی ہو گئی نیچے گرنے کی جگہ بلکل سیدھی کھڑی ہو گئی جیسے کہ آپ پیسے کر کے رکھتے ہیں اور موم کے اوپر جو کینڈلز کھڑی رہی تو بلکل سیدھی ہو گئی یہ دیکھ کے ذرا بڑی بچیاں جو تھی ان کو سمجھ میں آیا کہ کوئی واقعی اس طرح کی عجیب حرکت ہو رہی ہے تو وہ ذرا بھاگنے لگیں وہاں سے باہر ان کو دیکھ کے سارے بچے باہر تو پیچھے سے وہ ٹیچر صاحب ابھی آیا گئی کہ شور کیوں مچ رہا ہے کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے یہ ساری باتیں بتائیں کہ بھائی دیکھیں ایسا ایسا ہو رہا ہے اور ہم نے جلایا تو یوں ہوا تو انہوں نے بہرحال اس چیز کی کوئی زیادہ سر پہ سوارنی کی بات اور سوچا کہ بچے کلاس کپ کرنا جاتے اس لیے یہ رہا کر رہے ہیں بہرحال یہ ساری باتیں جب شیئر ہوئیں اور وہ رات کنکلوڈ ہونے لگی تو ان کی والدہ نے ان سب کو بولا کہ ہمیں جب ہم وہ اپارٹمنٹ چھوڑ کے جانے لگے تو ہمیں پتہ چلا کہ ان کے اپارٹمنٹ نے نیچے والا جو اپارٹمنٹ تھا وہاں ایک عرصے سے کوئی نہیں رہتا تھا اور بند پڑا ہوتا کچھ زمانوں پہلے وہاں ایک فیملی رہتی تھی جس ایک بچہ تھا جو کہ لڑکا تھا اور انہیں کی عمر جتنا تھا وہی پانچھے سال کا یا سات سال رکھا ان کا ایک گئر بیلکنی پہ ایک پانی کا ٹینک تھا اور وہ بچہ کسی وجہ سے گرا اور سر پہ چھوٹ لگنی کی وجہ سے اس ٹینک میں اس کا مطلب اندر چلا گیا اور وہ ڈوب گیا اور اس کے بعد وہ پھر فیملی چھوڑ کے چلے گی تو اب یہ کہتی ہے کہ وہ جو ایمیج ہی نہیں دیکھا جو ان کے ذہن میں وہ بچہ جس کا سر سو جاو ہے اور آنکھیں بلکل اندر گسی ہوئی ہیں تو وہ بلکل وہی سیمیلیرٹی دکھا رہا تھا جیسے وہ بچہ جو تھا جو نیچے والے فیلیٹ پہ مرا تھا تو تھینکیو اری مچ فور شیرنگ دیس سٹوریز او یا پاسٹ اور میموریز اور اگین وہی بات ہوتی ہے فیملی گیدرنگ ہوتی ہے اس طرح کی تو ایسی باتیں تو ہوتی ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ کچھ زیادہ ٹریجک باتیں دیکھتی اگلی کہانی آ رہی ہے حمزہ کی اور حمزہ صاحب لہور سے لکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ پانچوی کلاس تک جو تھے یہ پرائیوٹ میں پڑھتے تھے اس کے بعد پانچوی چھٹی کلاس جو انہیں نے جوائن کی تو وہ بیسیکلی ایک سرکاری سکول تھا بہت پرانا ڈیرھ سو سال پرانا اردو بزار لہور میں اور وہاں پہ انہوں نے سٹارٹ کی اپنی پڑھائی چھٹی کلاس کی اب یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی جہاں یہ ان کی کلاس تھی اس کا سرکچر تو کچھ ایسا سلسلہ تھا کہ پہلے تو ان کی کلاس کے برابر میں ایک اور کلاس تھی اور اس کا جو انٹری ایگزٹ کا دروازہ تھا اس پر ایک شیٹر پڑا ہوا تھا بیسیکلی لوہے کا ایک شیٹر بنا کے اس کو بند کیا ہوا تھا سیپریٹ کیا ہوا تھا تاکہ جب بھی اس کو بند مطلب کلاس استعمال کرنے کے بعد بند کر دیا گی تھی تو وہ اس طرح کی ایک کلاس تھی اور یہ ان کا ایک نارمل برابر والا ہی جو کلاس روم تھا وہ تھا اور اب یہ کہتے ہیں کہ ایک اور بھی یہاں کا رول تھا کہ چھٹی کے بعد ایک آدھ دو بندوں کا سکول مذہب سٹوڈنٹس کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ کلاس کو ذرا برش مار کے یعنی بروم سے یا اس سے صاف کر کے جاتے تھے تو ان کی اور ان کے دوست ہمیشہ یہ ڈیوٹی اپنی لگواتے تھے کیونکہ وہ تھوڑی دیر میں کلاس روم اپنا وہ صاف کر کے باہر نگلتے تھے لوگ لگا گئے اور اس کے بعد کرکٹ کھیلتے تھے فریزبی کھیلتے تھے اور دیگر جو بچے کھیلتے تھے وہ کھیلتے تھے اور بقول ان کے کہ سب اچھا تھا سب سیٹ تھا لیکن ایک خیال ضرور آتا تھا کہ برابر والی کلاس پہ شٹر کیوں لگا رہا ہے بہرحال اب یہ کہتے ہیں کہ کبھی آواز بھی آیا کرتی تھی جب یہ رکے بے ہوتے تھے انہیں اس کلاس میں سے کچھ ہو رہا ہے کچھ موومنٹ ہے جبکہ وہ پورا اندھیرہ ہوتا تھا وہاں لیکن اس کی باوجود ایسا لگتا تھا کہ کچھ اندر موومنٹ ہے کبھی کبھی انہیں نے دیکھا بھی کہ اس کلاس کی کھڑکی میں سے مطلب دیکھا تو وہ علماری وغیرہ اس کی کھل گئی ہے کچھ اس طرح کا سلسلہ بھی ہوتا رہا لیکن زیادہ ان لوگوں نے سر پہ سوال نہیں کیا کیونکہ آبیسلی ان کا تو روٹین یہ ہی تھا کہ بس وہ اپنا صفائی کریں کلاس بند کریں اور کھیل کوت کریں اور کیمپس میں ایک بڑی جگہ سب کچھ تو یہ ایک ان کا سلسلہ چلتا رہا تھا اب یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح ایک دن یہ لوگ اسی طرح کچھ کر رہے تھے تو پھر ایک آواز آئی جیسے کہ اس کلاس میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں جیسے کہ کلاس ہو رہی کچھ ایک موومنٹ ایک فیلنگ ہے کہ لوگ ہیں کچھ زیادہ تو یہ اور ان کے دوست نے مولا دیکھ کے آتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے تو یہ اس طرف اپنی ساتھ والی کلاس کے طرف جو بند کی بھی تھی اس طرف چلنے لگے آگے جا کے انہیں نے دیکھا وہاں کچھ بھی نہیں تھا سنناٹہ ہی تھا اندر خالی تھا اور یہ پلٹے واپس جانے کے لیے اور واپس جانے کے لیے پلٹے تو ان کو فیلنگ آنے لگی جیسے باز آپ تھا اس بند جو روم میں بند کلاس میں کوئی کلاس پڑھا رہا ہے لے رہا ہے لوگ بیٹھے اندر اور پورا ہو رہا ہے اب یہ اپنے روم میں پلاس روم میں جب انٹر ہونے لگے تو ڈر تو ان کو لگ رہا تھا لیکن لوک لگانا ضروری تھا اور حمد کر کے یہ اندر خسے جو درواز جگہ تھی جہاں یہ لوک ایکچولی رکھا ہوا تھا وہ کومن وال تھی اس روم میں اور اس جگہ پہ تو وہاں جب یہ تعلیٰ اٹھانے کے لیے حمد کر کے جانے لگے آگے تو انہیں نوٹس کیا کہ اس دیوار سے کلاس سائیڈ پر ایک ہاتھ نظر آنا شروع ہوا جس پہ خون لگا ہوا تھا اور وہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا تو یہ تعلیٰ اٹھا کے جلدی سے بھاگے دروازہ بس بند کر کے وہاں سے نکل کے سیدھا گھر کی طرف نکل لیے اب یہ کہتے ہیں کہ اگلے دن یہ سکول ٹیچر کے پاس گئے اس کو بتایا اور سب کچھ بتایا تو کہتے ہیں کہ جو ٹیچر تھا اس نے ان کو سیریس نہیں لیا اور کہا کہ رکنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ وہ کر کے بات ہی ختم لگتی ان کو بڑا عجیب لگا کہ وہ مانا نہیں کہ ایسا کچھ ہوا تھا اور یہ سب وہم تھا لیکن اس نے یہ ڈیوٹی کسی اور بچوں کو نہیں دی اس نے یہ سلسلہ ہی ختم کر دیا اور ایک بندہ جو کہ صبح آ کے کلاسوں کو خود صاف کر کے جاتا تھا اس کی ڈیوٹی لگوا دی اور یہ ایک سلسلہ ختم ہو گیا اب یہ کہتے ہیں یہ پاس ہو گئے ساتھ ہی گلاس میں چلے گئے ایک ڈیفرنٹ جگہ پہ اب وہ اس طرح کوریڈور کے شروع میں کوئی جگہ تھی وہاں پہ ان کی کلاس تھی لیکن حرکتیں ان کی ویسے ہی تھی تھوڑی سی کہتے ہیں ان کی ایک نئے لڑکے سے دوستی ہوئی اس کا نام قاسم تھا اور بہت اشرار کیا انہیس بات پہ یہ اس کا نام لینا بہت ضروری ہے قاسم صاحب کوئی شوق تھا جن بلانے کا دیکھنے کا یہ سب پوچھ کرنے کا اور بہت گریز تھا اور اتنا گریز اس بات کا تھا کہ ان لوگوں کو بھی انہوں نے نراضی کر لیا تھا اس کام کے لیے اب یہ کہتے ہیں کہ ایک دوست ایک دن پلان بنا سب دیر سے رکھیں گے اور کلاس میں بیٹھ گئے جہاں ٹیچر کھڑے ہو کے پڑھاتے ہیں وہ تھوڑی سی ایلیویٹڈ جگہ تھی تو وہاں کھڑے ہو کے وہاں بیٹھ کے یہ اپنا کام کر رہی ہے یہ والا کیونکہ کہ قاسم صاحب پوری ریسرچ کیے ہوئے تھے اب یہ کہتے ہیں کہ دائرہ بنا کے چوک سے یہ سارے لڑکے بیٹھ گئے اس دائرے کے اندر اور کلاس کی باہر دروازے وغیرہ بند کرنا تھا کیونکہ ایک لڑکے کو ایز ای سیکیورٹی میجر باہر چھوڑ دیا کہ اگر کچھ مسئلے مسائل ہوئے کچھ کھولنے میں لگے تم آکے دیکھیں دروازے کھول دینا تو وہ لڑکا باہر بیٹھ گیا اب یہ کہتے ہیں دائرہ بنایا جو ان کے دوست تھے انہیں نے کچھ پڑھنا شروع کیا جو انہیں نے سنا تھا سب لوگ ذرا excited سے ہوئے اور پھر آہستہ سے ایک feeling آنے لگی جیسے اس کمرے میں جہاں کھڑکیاں اور دروازے بند کرنے کی وجہ اندھیرہ تھا ان کے ساتھ کوئی اور بھی ہے اب یہ کہتے ہیں کہ اس اندھیرے میں آہستہ آہستہ ویسا feeling آنے لگی کہ دیواروں پہ کوئی چل رہا ہے اور وہ چلتے چلتے بھاگنا شروع ہو گیا اور بڑی تیزی سے اب گول گول کمرے میں ایسے 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 کر کے بھاگ رہا ہے اب اس حالت میں اب گھبرات چلو ہو گئی یہ ہو کے آ رہا ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے اور ایک شور مچنے لگا اور یہ پریشان ہونے لگے اتنی تیرے میں جو لڑکا باہر تھا اس کو ذرا شور کی اور بھاگ دوڑ کی آواز آئی تو اس نے جا کے دروازہ اس کلاس کا کھول دیا کلاس کا دروازہ کھلتے ہی ایسا لگا جائے کوئی چیز سپیر سے باہر کمرے سے نکلی ہے اور وہ جو لڑکا جیسا دروازہ کھولا تھا وہ بھی اسی کسی چیز کے نکلنے سے بچنے کے چکر میں بائی ریفلیکس وہ جھڑکا کھا کے ضمیق پہ گریا اب سب اڑ گیا ہے سب کچھ ہو گیا وہ لڑکا ہے کہ وہ اوڑ کے پوچھ رہا تھا یہ کیا ہوا اور سارے لوگ مطلب اپنی باتیں کرنے لگے تو نوٹس کیا کہ اس دائرے میں قاسم صاحب بلکل سکتے میں آئے بے ملکل بیٹھے میں سٹل ان کے پاس جب گئے تو دیکھا کہ قاسم صاحب نے اپنے اوپر ہی مطلب ان کا بشاپ نکل گیا تھا اور بلکل عجیب حالت میں بیٹھے بے تھے ان کو ہلایا جنجوڑا گیا اور بوشنگ بھیجا کہ بھائی اپنی حالت ٹھیک کرو تمہیں کیا ہو گیا ہے وہ عجیب حالت میں تھا کہ خوش اڑے گئے تھے اس کے اس کو جب پکڑ کے جنجوڑا گیا بعد میں دماغ بماغ اس کا کلیر کیا گیا تو اس نے بتایا کہ تم لوگوں کو نظر نہیں آیا لیکن اس کو جو یہ چیزیں کر کے بلائیے اس نے جو بھی کیا اس کو ایک عورت سی چیز نظر آئی جس کی بڑے بال تھے اور عجیب سا چہرہ تھا اور وہ بال اس کے موہ پہ بھی عجیب طریقے سے آئے بہتے وہ پہلے تو کمرے میں آئی اس کے بعد جب کچھ کر نہیں سکی تو دیواروں پہ اس نے تیزی تیزی بھاگنا شروع کر دیا اس کی حالت دیرے میں تنی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی لیکن جیسی کچھ دیر کے لیے دروازہ کھلا تو اس کا چہرہ ایسا تھا کہ یہ سکتے میں آ گئے اور وہ ہلکی سی روشنی کی ویسے جو نکل کے وہ بھار کمرے سے نکل گئی وہ دیکھتے ہی یہ دنگ رہے گئے یہ چیز تھی کہ اس کے بعد ان کا شوق ختم ہو گیا اور انہوں نے کبھی پھر اسکول کے بعد رکنے کی ہمت نہیں کی تو thank you very much for sharing that story آخری سٹوری جو آ رہی ہے وہ تہا صاحب کی ہے اور اس پہ لوگوں کے اپنے ریویوز ہوں گے لیکن بہرحال ہمارا جو فارمیٹ ہے اب یہ کہتے ہیں لوگ ڈاؤن میں تین سال پہلے کی بات تو لوگ ڈاؤن کی بات کر رہی ہیں کہ یہ اور ان کے دوست یہ اپارٹمنٹ بیلڈنگ میں رہتے تھے تو دونوں چھت پہ جا کے رات کو تو دونوں دوست جو تھے رات میں چھت پہ جاتے تھے اپارٹمنٹ کی اور وہاں جا کے پب جی ہی ہیلتے تھے اب لوگ ڈاؤن میں کچھ کا باہر تو نکل نہیں سکتے تھے اس زمانے میں تو یہ ایک نارمل سی بات تھی کچھ چھت پہ بیٹھے آتا تھا کوئی کچھ کرتا ہے اب وہ چھت پہ بیٹھ کے دونوں دوست پب جی کھیل رہے ہیں اور نارمل ہے تو کچھ دنوں کے بعد انہوں نے خود ساتھ دونوں نے ساتھ میں ایک آواز سنی جیسے کوئی عورت رو رہی ہے پہلے تو کیم سے مطلب دھیان تھا اسے ہٹ کے پھر اس پہ فوکس کیا کہ یہ کہاں سے آواز آنی جیسے دونوں کا دھیان دھیان اس پہ گیا تو آہستہ آہستہ وہ آواز کم ہونے لگی اور ختم ہوئی تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے اس بات کو زیادہ سوچا نہیں ہوگا ہوگا کوئی پریشان ہوگا کچھ ہوگا سلسلہ اور چھوڑ گیا اب یہ کہتے ہیں کہ نیکس ڈی یہ اوپر گئے وہی سب تو ہوگا ہو پھر ہوئی لیکن اب یہ تھا کہ جو صاحب لکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو آواز نہیں آری کہ دوست جو ہیں ان کو اب آواز آرہی کہ کوئی خاتون رو رہی ہے اور آواز آرہی ہے وہ پوچھتا رہا کہ تمہیں آواز آرہی ہے تمہیں آواز آرہی ہے تمہیں آرہی ہے تو اس نے ہر دفعہ یہی کہا کہ مجھے تو کوئی ایسی آواز نہیں آری جب پہلے وہ سوچا کہ شاید در آرہا ہو یا ہے کچھ کر رہو لیکن بہرحال یہ سلسلہ تھا اگلے دن پھر وہی ہوا کہ ان کے دوست کو ایک آواز آ رہی تھی اور اسی طرح رونے کی اور یہ پھر کچھ عرصے کے بعد مطلب بیٹھنا چھت پر چھوڑ دیا ایسی ویسے کہ کچھ آڈ سلسلہ آئی ہے اب بقول اس کے ٹائم بھی لکھتے ہیں کہ گیارہ چونتیس الیون تھرٹی فور پہ رونے کی آواز ان کی دوست کو روز رات میں آنے لگی اور عجیب ایک محول ہو جاتا تھا اور ایک پریشانی اور ایک رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے بندہ نظر نہیں آ رہا سمجھ میں نہیں آ رہی ایک عجیب فہشت ہونا شروع ہو گئی اب یہ کہتے ہیں ان کے جو والد صاحب وہ جب یہ سٹوری سنائی گئی کہ ایسا ایسا ہے تو انہوں نے ایک مولوی کو بلایا کہ آ کے سلسلہ دیکھیں تو مولوی ان کے گھر آیا ان کے گھر آنے کے بعد انہوں نے کچھ دعائیں بغیرہ جو آپ دعائیں ان کو بتائی کہ یہ آپ بار بار ریپیٹ کریں اور یہ سب کرنے کے بعد مولوی صاحب اس گھر سے نکلنے لگے جانے کے لیے واپس تو تبیت ان کی کچھ ایسی ناساز ہو جی تھی اس گھر میں بیٹھ کے وقال لوگوں کے ان کو تو بعد میں پتا چلا واپسی کے رستے میں ان کو دل کا دورہ پڑا ہارٹ اٹیک اور وہ چل بسے ان کے گھر والوں سے تازیت وغیر کی گئی تو پتا چلا کہ ان کو تو کوئی ہارٹ کا مسئلہ نہیں تھا یہ اچانک سے یہ ہوا تھا اور اس کی ویسے ان کا اتقال ہوا اور بڑا افسوس ہوا بارال یہ سلسلہ ہوا بڑا افسوس ہوا اور اس کے بعد جو انہوں نے ان کو کرنے کو کہا تھا اپنے گھر میں اتفاق سے کسی ایک فرد کو یاد بھی نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ کے گئے تھے اور کیا کرنے کو گئے تھے اور کیا پڑھنے کو گئے تھے اب یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی خالہ کے گھر کچھ دن رہنے کو جا رہے تھے اور اسی محول میں بس نکل رہے تھے وہاں سے تو اپنے دوست سے مل ملا کے گئے جو کہ سب ٹھیک تھا کھشاش پشاہ سب کچھ ٹھیک تھے یہ اپنی خالہ گیاں چلے گئے اب جب خالہ گیاں سے جب واپس آئے تو کچھ عرصے کے ہفتے کے بعد تو ان کو پتہ جلا کہ ان کی جو دوست ہیں ان کی تقریباً ساری فیملی کا انتقال ہو چکا تھا اور میجر وجہ یہ تھی یہ دل کا کوئی مرض تھا جس کی ویسے یہ ڈیت سوئی تھی اور کوئی اچانک ہی آت جو ہوا سوتے میں یا کسی بھی صورت لیکن معاملہ سمجھ میں نہیں آیا اب یہ کہتے ہیں یہ لوگ گھر بھی چینج کر چکے ہیں اور اس عجیب واقعات کے بعد سب کچھ ہو چکا ہے لیکن ان کو آج بھی کبھی کبھی ایک عورت کے رونے کی آواز آتی ہے اور آتے تھی وہ ختم ہو جاتی ہے تو thank you very much for sharing that story اور this was Jincast 140 انشاءاللہ ہم جلد ہیں گے دوسری Jincast کے ساتھ لیکن ایک ڈیفرنس کے ساتھ اور with that said میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کو حالات دنیا کے پتہ ہیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے سپورٹ میں سب لوگ ان کے ساتھ ہے کوشش کر رہے ہیں سپورٹ کرنے کی obviously جو ان کے اوپر وہ گزر رہی ہم تو کیا بات کریں ایسا تو کم نے کبھی نہ دیکھا نہ ہم نے کبھی ساہا لیکن بہرحال بھی سپورٹ continue رکھیں جو کر سکتے ہیں وہ کریں story share کریں all جو بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس سے ایک چیز کا سبق حاصل کریں کہ آپس میں ایک دوسرے کی اگر تھوڑا سا آپ unity دکھائیں تو نہ دیکھ دوسرے کا خیال کریں تو it goes a long way اور یہی کہہ سکتا ہوں کہ اس بات پہ دعا کریں اور پھر اگلی اپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی